گوہماس پر یوگ گرور رام دیو کا بیان بھی آیا ہے کہ اندر سرکار گوہماس پر پتیبند لگائے کسی بھی دھر میں گوہتیا کی بات نہیں ہے رام دیو نے لالو یادو پر بھی نشانہ سادھا ہے لالو نے یہ دونشیوں کو کلنکت کیا ہے لالو کے بھیتر شیطان بیٹھا گوا ہے دیش میں گرنہ کا ماحول بنانا غلط ہے بابا رام دیو کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گوہتیا پر بین لگانا چاہیے اس کے علاوہ لالو یادو پر بھی انہوں نے نشانہ سادھا ہے کسی بھی دھر میں گوہتیا کی بات نہیں کہی گئی ہے یہ کہنا ہے بابا رام دیو کا رام دیو نے لالو یادو کو بھی نشانے پر لیا ہے لالو نے یدوونشیوں کو کلنکت کیا ہے آج کل پورے دیش میں گوہمانس کو لے کر کے اور گائے کو لے کر کے جس طرح سے گھٹیا راجنیتی چل رہی ہے تو لوگ کوئی قرآن کا نام لے کر کوئی بائبل کا نام لے کر کوئی ہندو کا کوئی مسلمان کا کوئی عیسائی کا نام لے کر کے ایک دیش میں گھنہ کا باتہ انہوں نے بنا رہے ہیں گوہتیا کو لے کر کے ایک بہت کس گھٹیا بیان باجی کر رہے ہیں تو موڈی جی راشتہ میں بھی پورے دیش میں گوہتیا پر پنکمت بندے لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے اور یہ گائے کے اوپر جو گھٹیا راجنیتی ہے اس کے اوپر ویرام لگ جائے گا کہتے ہیں نا کاٹھ کی ہانڈی ایک ہی بار چڑھتی ہے اب دوبارہ سے وہ لالو کی کاٹھ کی ہانڈی چڑھنے والی نہیں ہے ویسے بھی آج کل لالو جی کی بھیتر سیطان بیٹھا ہوا ہے جو کبھی ان کو گوہمانس کھلانے کے لیے پریجت کر دیتا ہے یدوونس کو کلنکت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یادو ہوں اور یدوونسی تو بھگوان کرشن کے ونسج ہوتے ہیں اور بھگوان کرشن کا ونسج کہلانے کا وہ ادھیکاری اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے یدوونس کو کلنکت کر دیا ہے